دوستوں میں ریٹیش کمار اپاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ریٹیش الائیسی ایڈوائیزر نشت روپ سے آپ کو روزگار کی طراز ہے اور ساید یہی کارن ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا سرو کیا ہے تو دوستوں ایک چیز کہوں گا میں آپ سے جیسے آپ نے اس ویڈیو کو سرو کیا ہے ٹھیک اسی پرکار سے اس ویڈیو کو آخری تر دیکھئے گا جروں کیونکہ اپنی اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ الائیسی میں ایک ایجنٹ کے روپ میں آپ اپنی کیریئر کو کس پرکار کر سکتے ہیں آپ کو کیا لاب ہوں گے یدی آپ الائیسی کی ایجنسی کو اپنا کیریئر بناتے ہیں یا پارٹائیم میں کام کرتے ہیں تو آپ کتنا کما سکتے ہیں یہ کاریک ایسا ہے یہ سبھی چیزوں پر میں بستیت روپ سے سیچا کرنے کی کوسس کر رہا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ نشیت روپ سے آپ اپنی لائیف کے لیے اپنے کیریئر کے لیے الائیسی ایجنسی کے روپ میں ایک اچھا چین کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کے سمیں کو نشٹ نہ کرتے ہوئے میں سیدھے اپنے ٹاپک پر آتا ہوں سب سے پہلے جب کسی دھندے کی بات آتی ہے تو من میں یہ سوال ہوتھتا ہے کہ میں کام کروں گا تو مجھے ملے گا کیا ہے تو الائیسی کی ایجنسی میں کوئی نشیت راسی نہیں ہوتی آپ جتنا کار کریں گے اس کار کے اوپر آپ کو بھارتی جیون بیمان نظم کمیشن دے یہ کمیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے یدی آپ کام نہیں کریں گے تو کمیشن نل رہے گا اور یدی کام اچھا کریں گے تو مہینے کے آپ دھائی لاکھ تین لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں اس سے بھی جہاں کما سکتے ہیں اب دوسرا پسنیاں آتا ہے کہ ہم کو کام کرنے کہاں جانا پڑے گا تو دوستو ایریا کا چین کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جس ایریا میں ہیں وہاں کام کر سکتے ہیں یا یدی کسی نئی ایریا میں جا کر آپ ورک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر کار کر سکتے ہیں نگم یعنی بھارتی جیون بیمان نگم آپ کو یہاں بات نہیں کر سکتا کہ آپ کس جگہ جا کر کام کریں تیسرا چیز ہوتا ہے سمیہ کا آپ کو کتنی دیر کام کرنا ہوگا تو ایک کبھی کرتا کے روپ میں ایک ایزنٹ کے روپ میں آپ فری ہوں گے آپ اپنے سمیہ کا چین کر سکتے ہیں آپ چاہے تو دن کے ایک گھنٹے کام کریں چاہے تو دن کے آٹھ گھنٹے کام کریں چاہے تو بارہ گھنٹے کام کریں یعنی سمیہ کی بادتا بھی اس چھنٹر میں نہیں ہے یعنی آپ پون روپے سوطنتر ہیں ایک سوطنتر روپ میں آپ اس کارے کو کر سکتے ہیں اور میشے لگتا ہے کہ یہ بہترین آفصن ہوتا ہے اگر آپ کسی بیابار کو کرتے ہیں آپ کو بیسے لگانے پڑتے ہیں آپ کو وہاں پر سمیہ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اس دھندے میں رسک ہوتا ہے کہ پتا نہیں وہ دھندھا چلے گا یا نہیں چلے گا یعنی آپ کسی جاب کو سرچ کرتے ہیں اور آپ کو جاب ملتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی گھر سے آپ کی پیوار کے لوگوں سے کافی دون جا کر آپ کو وہ جاب جوائن کرنا پڑتا ہے وہاں بھی ایک نشطی سمیہ دینا ہوتا ہے اور اس سمیہ تک آپ کو وہاں پر اپستیت رہنا پڑتا ہے دوستوں LIC کی ایجنسی کیسی ہے تو اس بیسے میں تھوڑا سا بشتر سے میں جانکاری آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہتا ہوں بھارت میں ایک سروے کرائیا گیا کریمنلز کے اوپر ان سے جب پوچھا گیا آپ اس کرائیم کے چھتر میں آپ کیسے آگئے تو الگ الگ لوگوں کے اتر الگ الگ تھے لیکن کچھ لوگوں نے اپنے کامن اتر دیے اور وہ کامن اتر یہ تھے جس سمیہ میں بہت چھوٹا تھا اس سمیہ میرے پیتا کا دھیان تھو گیا میرے پیتا جی میرے ساتھ نہیں میری آرسے گستی بہت خراب ہو گئی میرے بھائی بہن مجھ سے بہت چھوٹے تھے میری ماتا جی کو کوئی کام کرنا آتا نہیں تھا چھوٹا چھوٹا کام کر کے وہ گزارہ کرتے تھے مجھے یہ چیز دیکھا نہیں گیا اور میں نے کارے شروع کیا اور جندگی نے مجھے جو راستہ دیئے جیسے راستہ دیا اس راستے پر میں چلتے چلایا دوستوں بیشیہ دھت میں لگی ہوئی کچھ محلاؤں کے اوپر جب سربے کیا گیا ان کے بھی کمو بیس اس طرح کے ہی اتر تھے کچھ نے کہا کہ میرے پتی میرے شوہاگ کی مرد کے بعد ہماری آرسے گستی بہت خراب ہو گئی میرے بچے بہت چھوٹے تھے بچوں کی دو روٹی کی بیوستہ کرنے کے لیے جندگی نے جو راستہ دیا ہم نے چن لیا ہوں گا جیون بیمہ افکرن بیوستائے یا صرف ایک بیوستائے نہیں ہے یا سچے اردھوں میں مانو سوائے اب آپ کہیں گے کیسے جب آپ کسی بیٹی کو پالسی سیل کرتے ہیں جب کسی بیٹی کا آپ بیمہ کرتے ہیں تو اس بیمہ کی آدھار پر اس گراہم کا رسکور سروح ہو جاتا ہے یعنی یدی اس کسٹمر کی بھوستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے پریوار کو نگم ایک بڑی رقم کا مکتام کرتی ہے اس بڑی رقم سے جو اس کا جیون ساتھی ہے وہ اپنے روجی روزگار کا سادھم پیرا کر سکتا ہے اس کو کسی کے سامنے ہاتھ کھلانا نہیں پڑتا اس کے بچوں کو غلط راستے پر جانے سے آپ بچاتے ہیں اس کے دھرم پتنی کو ایک روزگار مبیع کراتے ہیں ایسا پویدھکار ہے ایرائیسی کا تو دوستو یدی اس طرح کے پویدھکار کو آپ کرنا چاہتے ہیں یدی اس طرح کے کار سے آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا آپ کے نزدیک میں ایرائیسی کی جو بھی ساخہ ہو آپ اس ساخہ میں جائیے اس ساخہ میں بکاش ادھکاری کو آپ ڈھونگیے یا چیپ لائف انسورنس ایڈوائزر کو سرچ کیجئے ان میں سے جو اچھا بکاش ادھکاری یا سی ایلائی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ ان سے اپنے مند کی بات کریے میں ایلائی سی کا ایزنگ بننا چاہتا ہوں یا میں ایلائی سی کا ایزنگ بننا چاہتی ہوں ہم کو کیا کیا دینا ہوگا کیا کیا پروسس ہے مجھ سے بہتر وہ لوگ آپ کو پتا سکتے ہیں اس کے لئے جب آپ برانچ میں جاتے ہیں تو اپنا ہائی سکول کا سرٹیفیکٹ کیونکہ ہائی سکول کے سرٹیفیکٹ میں جمدتی ہوتی ہے اپنا پین کارڈ کی فوٹو کاپی آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی کچھ فوٹو آپ یہ لے کر آپ ساکھا میں جائیں بکاہ صدقاری یا سی علائیہ سے سمپرد کریں اور آپ ایلائی سی کے بسے میں جانکاری لے کر آپ ایلائی سی کو جوائن کریں کارڈ بہت مشکل نہیں ہے لیکن کارڈ بہت آسان بھی نہیں ہے یدی آپ چاہیں تو ایلائی سی کی ایزنسی کو فول ٹائم چلا سکتے ہیں یدی آپ کسی کاری میں رت ہیں اور اپنے انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پارڈ ٹائم بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک تیسرا اور سب سے بڑا اودش کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یدی آپ کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دل میں اگر کہیں ایسا ہے کہ ہم کو کچھ سماس سوا کر کے جانا ہے تو بھی میں کہوں گا یہ جو ملنے والا ہے یا تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں یدی آپ کے مند میں سماس کے پرتی آستہ ہے سماس کے پرتی کچھ کر کے ہی جانا چاہتے ہیں تو ہی آپ الائشی کو جوائن کر لیجئے یا ایک ایسا مادیم ہے اس مادیم سے آپ سماس کی بہت بڑی شاہدہ کر سکتے ہیں اس زانکاری کو لے کر شاکھا میں جاتے ہیں الائشی کو جانتے ہیں جو سماس کے پتی سمنتیت رہتا ہے سماس کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے تو میں آپ سے یہاں اندروت کروں گا کہ اس ویڈیو کو ایسے لوگوں کے